افسر اور اس کے ہمراہیوں نے سارے مندر میں گھوم پھر کر خوب اچھی طرح دیکھ بال کی اور پھر مطمئن ہو کر دوبارہ ان کمروں کے دروازے پر آگئے جو ان کے قیام کے لیے کھولے گئے تھے چند کناتے جو ان کے ساتھ تھیں فوراً ان دونوں کمروں کے آگے لگائی گئی اس انتظام سے فارغ ہو کر سب لوگ باہر آگئے اور مندر کے دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اس کے بعد ساری معامل نشین عورتیں معاملوں سے باہر آ کر حبشیوں کے ساتھ مندر کے بڑے دروازے میں داخل ہوئیں اور ان کناتوں میں جا کر غائب ہو گئیں ان کے غائب ہونے کے بعد افسر اور سارے سوار بھی مندر میں داخل ہوئے اور قائدے کے تحت پیرے کا انتظام کر کے اپنی اپنی جگہ مقیم ہو گئے پروہت اور اس کے میمان وغیرہ پروہت کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ان کے کمرے کا دروازہ قدرے کھلا ہوا ہے وہ سامنے تاک پر درہ ایک چراغ روشن ہے سارے کمرے میں خجور کی چٹائی کا فرش ہے ایک طرف تو کمبل پر وہی بڑا پروہت بیٹھا ہے جس نے مندر کا دروازہ کھول کر افسر سے بات چیت کی تھی اور اس کے قریب پچاس پچپن برس کا ایک سہنمان بلند کامت شخص بیٹھا ہے اس کی وضع قطع اور لباز بتاتے ہیں کہ یہ بھی پروہت ہے وہ اس وقت سخت فکرمند نظر آتا ہے اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت وہ کسی نہایت آہم اور مشکل معاملے پر سوچ بیچار میں محف ہے دوسری طرف بچے ہوئے کمبل پر دو شخص بیٹھے ہیں جن میں ایک تو جوان ہے اور دوسرے کی عمر پچاس پچپن معلوم ہوتی ہے اس کی شکل و صورت بھی پروہتوں کیسی ہے گو اس وقت یہ بھی قدر متفقر نظر آتا ہے لیکن اس کی صورت صاف بتا رہی ہے کہ وہ کوئی انتہائی مکار شخص ہے جب بھی اس کے چہرے پر فکر و تردد کے آثار نمائی ہوتے ہیں وہ فوراں زانوں بدل کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے سے فکرمندی کے آثار دور کر کے مسکرانے لگتا ہے اور فوراں ہی اپنے چہرے کو اصلی حالت پر لے آتا ہے اس وقت وہ کافی دیر سے غصے میں بڑا بیٹھا ہے اور اس کی صورت سے روکھا پن ٹپک رہا ہے اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور کینہ سے بری ہوئی ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں شرنگیزی کا مادہ کوٹ کوٹ کر برا ہوا ہے بڑا پروہت اس کی طرف مو کر کے ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے اشارے سے روک دیا اور اس نوجوان سے جھک کر کچھ کہا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا نوجوان فورا اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر پہنچ کر ایک پٹ کو قدر کھول کر ہر طرف دیکھنے لگا اور پھر لوڑ کر اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا ہمارے دروازے کے آس پاس کوئی نہیں ہے وہ لوگ وہیں دروازے کے پاس والے کمروں میں ہیں البتہ بڑے دروازے پر دو تین شخص مٹرگاشت میں مصروف ہیں اور ان دو کمروں میں جو ان لوگوں کے لیے کھولے گئے ہیں کافی روشنی نظر آ رہی ہے اور ان لوگوں کی باہمی گفتگو کا بھی ایک عادلہ سنائی دیتا ہے مگر ان کمروں کے دروازوں کے سامنے دور تک ایسی دیوار حائل نظر آتی ہے یہ غالباً کنات ہے جو لگائی گئی ہے تیسرا پروہت بولا اب تم کمرے سے باہر جاؤ اور جہاں آگ دہک رہی ہے وہاں جا کر پانچ سات منٹ بیٹھو اور خوب اچھی طرح جائزہ لے کر اتمنان کر لو کہ کوئی گڑڑڑ ہے یا نہیں یہ سن کر نوجوان کمرے سے باہر نکل کر آگ کے قریب آ بیٹھا اور پانچ سات منٹ وہاں بیٹھ کر بنظر غور چاروں طرف دیکھتا رہا اور صورتحال کا جائزہ لے کر لوٹ آیا اس نے کمرے میں پہنچ کر کہا آپ اتمنان سے اپنی گفتگو جاری رکھیں اس وقت یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے یہ کہہ کر نوجوان اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہتا تھا مگر اسے نگرانی کے لیے دروازے پر ہی بیٹھنے کے لیے کہا گیا وہ فوراں دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اس طرف سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد اس تیسرے پروہت نے بھوڑے پروہت سے محاطب ہو کر کہا اب فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھوڑا راہب جواب میں بولا اگر آپ مشورہ دیں تو میں اس وقت اس افسر کے پاس جاؤں اور بات چیت کے دوران اس سے یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس طرح شاید ہمیں ہمارے مطلب کی کوئی مفید بات معلوم ہو جائے چونکہ یہ لوگ اللہ صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس لیے ان سے کوئی دریافت کرنے کا صرف یہی ایک موقع ہے اللہ صبح ہم ان سے کوئی بات نہیں پوچھ سکیں گے دوسرا پروہت بولا میں آپ سے متفق ہوں آپ کو اسی وقت تکلیف کرنی چاہیے دراصل اس وقت وہ سفر کی کوف سے خالی الزہن تھا اس لیے آپ سے کھل مل کر گفتگو نہیں کر سکا لیکن اب چونکہ وہ اتمنان اور آرام سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے ہیں اس لیے وہ زوار اس وقت آپ سے مفصل گفتگو کرے گا اور آپ اس کی گفتگو سے مفید مطلب باتیں احض کر سکتے ہیں تیسرا پروہت بولا نہیں میں آپ کو اس وقت ان کے پاس جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا بھلا یہ تو دیکھئے کہ ان لوگوں نے مندر میں داخل ہونے کے بعد ہم سے کس طرح علیتگی احتیار کر لی ہے اور اس وقت طلق طلق اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہیں کسی کا ہم سے تارز کرنا تو دور کی بات ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے کمرے کے قریب تک نہیں آیا گو وہ کافی زیادہ آدمی ہیں لیکن شور و غلط و دور رہا کسی کی صاف آواز تک ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی یوں جان پڑتا ہے جیسے مندر میں کوئی مقیم ہی نہ ہو اس صورتحال میں ہمارا زبردستی ان کے سر پر چڑھنا ہمارے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے فرض کیجئے آپ کے جانے سے وہ ہماری طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور الٹا ہمارے حالات کی تفتیش کرتے ہیں تو سوچئے اس کا نتیجہ کیا برامت ہو سکتا ہے بڑا پروہت بولا میں گفتگو موقع محل دیکھ کر کروں گا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ چونکہ بہت سویرے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور صبح اس وقت اپنے ضروری کاموں کی تکمیل میں مصروف ہوں گے اس لیے میں نے خیال کیا کہ ایک تو اس وقت آپ سے الوداہی ملاقات کر لوں دوسرا آپ سے پوچھوں کہ اس وقت میرے لائق کوئی حدمت ہو تو مجھے بتائیں اس کے بعد اگر میں نے دیکھا کہ وہ میرے ساتھ خوشخلقی سے پیش آ رہے ہیں اور مجھے خندہ بشانی سے ملے ہیں تو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں گا اور مناسب موقع آ گیا تو برسبیل تذکرہ ان کے حالات دریافت کروں گا تیسرے پروہت نے کہا میرا خیال ہے آپ کو اس خیال سے باز رہنا چاہیے کہ آپ وہاں جائیں اور ان سے ان کے حالات پوچھیں آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ جس شخص نے پہلی بار پوچھنے پر اپنا حال بیان نہیں کیا وہ دوبارہ پوچھنے پر آپ کو اپنے حالات سے کیوں اور کیسے آگا کرے گا بلکہ میرے خیال میں تو معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی باز پروس سے برم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو سختی سے جواب بھی دے سکتا ہے اور پھر وہ آپ کی گفتگو سے اس شک و شبہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کہ آخر آپ ایک پروہت ہوتے ہوئے اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیوں بہتاب ہیں بم صدق آ بیل مجھے مار آپ خود اسے احتیال دلا کر اپنے پاؤں پر کلاری مار رہے ہیں مسلمان یوں بھی ان دنوں ہمارے مخالف ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت نازک وقت ہے میری رائے میں ہمیں نہایت خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا چاہیے اور انہیں چھیڑنے سے باز رہنا چاہیے بھگوان ہر حافظ سے بچائے خصوصاً ان مسلمانوں سے میں خفزدہ ہوں کہ آپ نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مندر میں میرے ہم مذہب دوسرے مہمان بھی قیام پذیر ہیں بھگوان کرے وہ اس بات کو فارموش کر گیا ہو بڑا پروہد بولا تم اس سلسلے میں بلکل بے فکر رہو وہ انتہائی باوکار سنجیدہ اور نیک خصلت پاکیزہ توار شخص ہے وہ میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے کہ ہمارے حلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا اور ہمیں ان سے ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ سن کر تیسرا پروہد بولا اگر یہ بات ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری قرار پاتا ہے کہ ان کے عہد کو پیش نظر رکھیں اور ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ وہ اپنے عہد کو توڑنے پر مجبور ہو کر ہمارے خلاف اقدام کریں دوسرے پروہد نے کہا لیجئے میں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے سامب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی دیکھئے ہم سب اکٹھے ہو کر اس اثر کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم سب حال ہی میں آپ کی مملکت میں آئے ہیں اور اب آپ کی ریایہ میں شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہمارا فرض تھا کہ آپ کی حدمت میں حاضر ہو کر رزو تو شرف پائیں اس لیے ہم اس وقت حاضر حدمت ہوئے ہیں تیسرا پروہد بولا فرض کیجئے ہم آپ کی تدبیر پر عمل کرتے ہیں آپ بتائیے کہ کیا اس کے بعد ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں بھائی کیسی مزاقہ حیث باتیں کر رہے ہو ذرا خود پر نظر ڈالو تم اس وقت کس بھیس میں ہو کیا ہو ایک پروہد مذہبی رانما پھر تمہارا ان دنیا داری کی باتوں سے کیا تعلق آخر تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں یہ تو ایک جاسوس کے فرائض ہیں جو تم سر انجام دینا چاہتے ہو اور جاسوس کو جو سزا ملتی ہے وہ پھانسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی یہ سن کر بھوڑے پروہد نے کہا چلو یہ تدبیر بھی مسترد ہوئی اب بتاؤ کہ آخر کیا کیا جائے تیسرا پروہد فوراں بولا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بس اسی کمرے میں بیٹھے رہنا چاہیے اور بھگوان کے حضور پراتنا کرنی چاہیے کہ وہ ان ملیچوں کو یہاں سے غارت کرے اور ہمیں ان کے پنجے میں پھنسنے سے بچائے بھوڑا پروہد بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں تیسرا پروہد سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کی بہت نازک حالت ہے ہمارے قومی دشمنوں نے ہمیں گیرے میں لے رکھا ہے اور ان کی خونخوار تلواریں ہماری گردنوں پر لٹکی ہوئی ہیں ہمارے بچ نکلنے کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں رہی بس ذرا سا پردہ ہے جو ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان پڑا ہے اگر ہم نے اپنی حرکات اور سکنا سے یہ پردہ بچاک کر دیا تو ہم موت کی آگوش میں ہوں گے اگر کل صبح تک ہم زندہ رہ جائیں تو سمجھئے کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے مجھے تو تعجب ہے کہ آپ ان سب باتوں پر غور نہیں کرتے اور اس تقدم میں مبتلا ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اگر ان کے حالات معلوم نہ ہو سکیں تو آپ کے نزدیک کل صبح یہ لوگ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے آپ لوگ یہ بھی تو سوچئے کہ اس نازک صورت حیوال میں آپ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں بڑا پروہد بولا تعجب ہے کہ تم نے خوامخوا خود پر خوف تاریخہ رکھا ہے حالانکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں کسی صورت کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے میری ساری زندگی اسی مندر میں گزری ہے اور مجھے بارہا ایسے حالات سے گزرنا پڑا ہے اور مجھے کبھی کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ جو مسلمان ادھر سے گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ میرا عدب و اعترام کیا ہے اور مجھے تسلی و تشفی دی ہے اور ہمیشہ میری دل جوئی کی ہے تیسرے پروہد نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ ایسے پراشوب وقت میں کبھی ہماری قسم کا کوئی میمان بھی اس مندر میں مقیم رہا ہے اگر آپ ان لوگوں سے خوزدہ نہیں ہیں تو یہ بالکل بجا ہے مگر ہماری قفیت کچھ اور ہے نوجوان نے ہولے سے کہا ذرا خاموش ہو جائیں کوئی آ رہا ہے یہ سن کر سب لوگ بیجان سے ہو گئے جیسے کٹو تو لوہو نہیں بدن میں پھر اس نوجوان نے پٹ کی آٹھ سے قدرے سر باہر نکال کا چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا اس وقت کمرے میں کتی سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب لوگوں کی نظریں جوان پر لگی ہوئی تھی سارے لوگ دشت زدہ نظر آ رہے تھے اور ان کی سانس رک رک کر آ رہی تھی سب کے چہروں پر خوف و عراس کے آثار نمائی تھے کہ یک لخت اس نوجوان نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے پروہد کی طرف جھک کر ہولے سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں صرف ایک عورت آگ کے قریب آ کر بیٹھی ہے اور آفتابے کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر رکھ کر شاید پانی گرم کرنے میں مصروف ہے آئیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں یہ کہتے ہی نوجوان اپنی جگہ سے پیچھے سرک گیا اور اس تیسرے پروہد نے انتہائی خوفزتگی کے عالم میں باہر کی طرف نظریں دھڑائیں اور عورت کو دیکھ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور آہستہ سے بولا اس وقت تک ہم نے جس قدر باتیں کی ہیں اور آپس میں جو صلاح کی ہے اور جو تدبیریں سوچی ہیں وہ سب فضول بیکار اور مخدوش تھی ہاں البتہ اب مناسب موقع آیا ہے جب میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں اور آپ کے مقصد کے حصول میں قابل قدر خدمت سرانجام دے سکتا ہوں آپ سب اپنی اسی جگہ خاموش بیٹھے رہیں میں کسی بہانے آگ کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں ایک عورت پہلے سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے میں باتوں باتوں میں اس عورت سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھتا ہوں شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے نہ بھی ہو تو کوشش میں کوئی حرج نہیں مجھے یہ عورت ان کی کنیز یا خادمہ معلوم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ عورتیں ناکسل عقل ہوتی ہیں اور انہیں بیکایا جا سکتا ہے آج اس کا تجربہ کر لیتے ہیں یوں مجھے یہ عورت اپنے انداز سے خاصی کم اکل اور سادہ لوں معلوم ہوتی ہے آج میں اپنے اس کیاز کی سچائی یا جھوٹ کو بھی پرک لیتا ہوں بڑا امدہ موقع ہاتھ آیا ہے یہ کہہ کر تیسرا پروہت اٹھا اور اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور جلد ہی عورت کے قریب آ کر بیٹھ گیا عورت نے ایک بار سر اٹھایا اور غور سے پروہت کی صورت دیکھ کر نگاہ نیچی کر لی اور پہلے ہی کی طرح افدابے پر ہاتھ رکھے سر جھکائے بیٹھی رہی پروہت نے اپنا پاؤں پھیلا کر آگ پر سنکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ وہ بار بار مو بنا بنا کر کراہنے لگا عورت نے بڑی باریک آواز میں کہا محترم بزرگ نصیب دشمنہ کیا آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے پروہت سر دا بھر کر بولا بیٹی گزشتہ کئی روز سے میرے پاؤں میں شدید درد ہے آج چھٹا روز ہے کہ اسی چبوترے سے میرا پاؤں فسلا تھا گو میں نے لاکھ سنبھلنے کی کوشش کی تھی مگر سنبھل نہ سکا بری طرح گرہ تھا اور اسی روز سے میرے پاؤں میں ایسی چوٹ آئی ہے کہ ہر لمحہ درد ہوتا رہتا ہے دن تو چلو جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے لیکن رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے ہر رات سنکھنے سے درد میں قدر کمی واقع ہو جاتی تھی لیکن آج تم لوگوں کی آمد سے مجھے دیر تک کمرے میں بند رہنا پڑا لیکن اب جب درد کی شدت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تو مجھے بھی مجبوراں کمرے سے باہر آنا پڑا اور مجبوراں اساق کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑا تاکہ اپنے زہم کو سینکھ لوں تو اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے اگر میری آمد سے تمہیں تکلیف ہو تو مجھے بتا دو میں فوراں واپس چلا جاتا ہوں میں خود تو تکلیف برداشت کر سکتا ہوں لیکن مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے خیر میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی نسبتی شرافت کے تحت بڑے خلوط سے میری مزاج پرسی کی ہے اور میری علمناک حالت سے متاثر ہوئی ہو وگوان تمہیں ہر مسیبت سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری عزت و عبرو کا نیکبان ہو عورت نے بڑے عزو انکسار سے کہا محترم بزرگ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ سا قابل اعترام بزرگ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے آج میں خود اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ سے واجب الاترام بزرگ کی زیارت کر رہی ہوں اور آپ سا عظیم مذہبی رانما مجھے دعا بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت بخشے آمین دراصل میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں اپنا ہو یا پرایا خواہ کوئی بھی ہو کسی کی مصیبت اور دکھ کو نہیں دیکھ سکتی اس وقت آپ کے کراہنے سے میرے دل کو صدمہ ہوا ہے اور اب مسلسل کئی روز تک مجھے آپ کی تکلیف کا احساس رہے گا اور میں آپ کی سہجیابی کے سسلے میں متفکر بھی رہوں گی اور آپ کی مکمل سہجیابی کی دعائیں بھی مانگتی رہوں گی پروہد بولا بیٹی پراتما کے نیک بندے ہی دوسروں کے دکھ درد سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل رنج و غام سے بھر جاتے ہیں اور وہ جہاں تک ممکن ہو دکھی اور مصیبت زدہ بندوں سے مہر و محبت اور میروانی کا سلوک روا رکھتے ہیں بلکہ پرماتما کے ایسے نیک بندے تو اپنے دشمنوں تک کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے دشمنوں کی بھی خلوصے دل سے خدمت کرتے اور ان کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی بھی کرے تو وہ اس کا جواب بھلائی میں دیتے ہیں اور تم بھی ایک ایسی ہی دردمند بیٹی ہو پرماتما ان والدین کو سورگ نصیب کرے اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں جو تم سی نیک اور سہادت مند بیٹیوں کو جنم دیتے ہیں عورت نے کہا اس بے آباد جگہ میں آپ کی اس چوڑ کا تسلی باکش علاج نہیں ہو سکتا علاج تو دور کی بات ہے مجھے تو اس بے آباد جگہ میں کوئی ایسا دردمند انسان بھی نظر نہیں آتا جو آپ کی خبرگیری اور خدمت ہی کر سکے مناسب یہی ہے کہ آپ ہمارے ہمراہ چلیں میں خود تو ہر وقت آپ کی حدمت میں حاضر رہنے سے کاسر ہوں مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آسائش و آرام و سکون کے لیے سامان فراہم کروں گی اور ایک سمیدار خادم آپ کی حدمت کے لیے مقرر کر دوں گی جو ہر وقت آپ کی حدمت میں حاضر رہے گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا ہم علیہ صبح یہاں سے روانہ ہوں گے آپ تیاری کر لیجئے اور ہمارے ساتھ چلئے مکمل صحیح یابی کے بعد اسی مندر میں لوٹ آئیے گا میں خود آپ کو اس مندر تک پہنچانے کا انتظام کر دوں گی پروہت فوراں بولا میں تمہاری اس ہمدردی کا بے حد ممنون ہوں واقعی اس بے آباد جگہ کسی وعد حکیم اور عدویات کی عدم موجودگی کے سبب بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مگر میں مجبور ہوں کہ میں قبل عظیم یہ عہد کر چکا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں اس مندر سے کہیں نہیں جاؤں گا عورت نے کہا اس صورت میں میرا کچھ کہنا سننا بیکار ہوگا اب اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے پروہت نے جواب دیا میں سخت حیران ہوں کہ تم یہاں کی مقامی زبان سے بہت خوبی واقف ہو اور میرے ساتھ اسی مقامی زبان میں گفتگو کر رہی ہو حالانکہ تبارہ لباس ترک مسلمان عورتوں کی مانت ہے یہ تمہاری ذہانت کی دلیل ہے کہ تم ایک غیر ملک والوں کی زبان بھی اس قدر صاف با محاورہ اور بلا تکلف بو رہی ہو اور مذہ کی بات یہ ہے کہ تمہارا لبولیجہ سن کر یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری محاتب کوئی مقامی خاتون ہی ہے عورت نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اور میں گزشتہ دس بارہ برس سے اسی ملک میں مقیم ہوں پروہت بولا بیٹی تمہارا مذہب تو اسلام ہی ہے نا عورت بولی ہاں اب تو میرا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے پروہت فورا بولا تو کیا پہلے تم نے اسلام قبول نہ کیا تھا تم پیدائشی ہندو ہو عورت بولی میرا پورا خاندان ہندو مت کو مانتا ہے اور میں خود بھی ہندو تھی پیدائشی ہندو پروہت نے کہا شاید تم اس وقت جب سلطان محمود غزروی ہند پر حملے کر رہے تھے کسی حملے کے دوران گریفتار ہوئی اور قید ہو کر یہاں لائی گئی ہو عورت بولی آپ کا خیال درست ہے اسی دور میں مجھ پر یہ آفت نازل ہوئی تھی پروہت یقیناً تمہیں زبردستی اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا ہوگا عورت مجھ پر کسی نے سختی نہیں کی نہ مجھے زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے میں قید ہو کر آئی تھی تو ایک مدت تک اپنے مذہب ہندو مت پر قائم رہی تھی کیونکہ کسی نے مجھے زبردستی اپنا مذہب بدلنے کے لئے مجبور نہیں کیا لیکن جب میں نے مسلمانوں کے کول و فیل کو امدہ پایا اور اسلام کے اصولوں کو انسانیت کے لئے مفید دیکھا تو بخوشی اسلام قبول کر لیا مجھے چونکہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا سینہ تھا اس لئے میں مسلمان ہو کر ان میں شامل تو ہو گئی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے اپنا وطن چھوٹنے کا صدمہ نہیں بھولتا جب بھی کسی اہل وطن کو دیکھتی ہوں تو دل بھر آتا ہے وہ جی چاہتا ہے کہ اسے گلے لگا کر خوب رہوں پرویت نے کہا میں اسے غنیمت سمجھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود تمہیں اپنے ملک و قوم سے محبت ہے میں تو بارہا یہ دیکھ چکا ہوں کہ مقتدر خاندانوں کی تعلیمیافتہ لڑکیاں جب اسلام قبول کر لیتی ہیں تو انہیں اپنے آبائی مذہب اور ملک و قوم میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اور وہ اہل وطن سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی عورت نے کہا محترم بزرگ یہ تو اپنا اپنا خیال ہے خود میری ساتھی قیدی عورتیں اب اپنی قوم اور آبائی مذہب سے شدید نفرت کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا ہے اب تو ان کی یہ قفیت ہے کہ اگر میں ان کی تردید میں ایک بھی لفظ کہوں تو وہ ساری ملکر میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور مجھ پر الزام آیت کرتی ہیں کہ میرا دل ابھی تک شرک و کفر کی ناپاک محبت سے آلودہ ہے پروہت بیٹی مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے لیکن کہنے والے کی زبان کو نہیں لگام دی جا سکتی میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک انتہائی شریف نفس نیک حصلت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اس لیے تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم بھی اپنی دیگر ہموطن بہنوں کی مانت پرانے قصے کہانیوں کو فراموش کر دو ایسا نہ ہو تمہارے سابقہ خیالات سے ذرا سی دلچسپی بھی تمہیں نقصان پہنچا دے عورت جی نہیں اس کا قطع امکان نہیں ہے ہمارے آقا سردار کمال الدین سمرکندی نہائیت انصاف دوست باوقار اور سمجدار انسان ہے میں کافی عرصہ سے ان کی حدمت میں ہوں مگر میں نے انہیں کبھی کسی سے ناراض ہوتے یا کسی کو مارتے پیٹتے نہیں دیکھا اگر ہم میں کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو وہ اسے بڑی نرمی سے اونچ نیس سمجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی سے لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ میں تمہیں صحیح تعلیم نہیں دے سکا ہمارے آقا ہمیں بہت اچھا کھلاتے بلاتے ہیں اور ہمیشہ ہماری راحت اور آرام کا خیال رکھتے ہیں ہماری مخدومہ ایسی دستخان پر بٹھا کر ہمیں بھی کھانا کھلاتی ہیں جس پر ان کے بچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور ہمیں نئے نئے کپڑے بنوا کر دیتی رہتی ہیں خدا انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے بڑی خوش احلاق اور ہمدرد نیک خاتون ہیں میں تو انہیں اپنی ماں کی جگہ خیال کرتی ہوں یقین کیجئے پرسو ان کی جدائی سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے اور میں ہر لمحہ یہی دعا کرتی رہتی ہوں کہ خدا انہیں ہمیشہ بخیر و آفیت رکھے اور ہمیں جلد سے جلد ملائے پروہت حیران ہو کر بولا کیا اس وقت تمہاری مخدومہ تمہارے کافلے میں شامل نہیں ہے عورت نے کہا نہیں کافلے میں ہماری مخدومہ نہیں ہے ہم جس کے امرہ دیلی جا رہے ہیں وہ غالبا کوئی ہندو مت کو ماننے والی راج کماری ہے گزشتہ دنوں میرر پر حملے کے دوران قید ہوئی تھی اب انہیں دیلی لے جایا جا رہا ہے چونکہ میں اور میری بعض ہمرائی اس کی معادری زبان جانتی ہیں اور اس کی اہل وطن ہیں اس لیے ہمیں چند روز کے لیے ہماری مخدومہ سے مستحار لے کر ان کے ساتھ بھی دیا گیا ہے ابھی عورت نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ پروہت حواظ باہتا ہو گیا اور اس کی حالت متغیر ہو گئی عورت سخت متجب ہوئی کہ پروہت کو کیا ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ پروہت کی اس کیفیت کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کر سکی تھی کہ مکار اور ہشیار پروہت نے فوراً اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کی اور کراہتے ہوئے ہائے ہائے کہہ کر اسا ٹیکنے کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا عورت گھبرا کر بولی بزرگ محترم آپ کو کیا ہوا ہے خیریت تو ہے پروہت نے کہا اوف اس وقت میری یہ حالت ہے کہ جیسے میرا دم ہی نکلا جا رہا ہے میرے پاؤں میں شدید درد ہے اور ٹیسیں اٹھ رہی ہیں عورت آپ سنبھل کر بیٹھ جائیں کہیں خدا نہ خواستہ آپ لٹھڑا کر گرنا پڑیں